شریع امرت سار شاہب اسٹھان گردورہ منجی شاہب دیوان حال آپ ساب سنگتاں مان باچ کرم کر کے امرت ویلے ساچ خانڈ شریع ہرمندر شاہب جیتو بخش شویا گرو پادشاہ جیدہ آدیش ساتھ کر جیدہ حکم بڑی ایک آگرتہ نال بڑے پاؤ نال بڑی پریت نال سرون کر دے شب داپ جی نے ساتھ کر جیدہ سرون کیتا جو مہراج نے آج سن حکم روپ چھ بخشیا ہے بابا کبیر صاحب جی دے مخاربن تو اس بچندی بخش شوئی ہے گرو کی بانی دے اندر سانو پرمیشر وی چیتے کروایا سانو مرنا وی چیتے کروایا کئی واری مانویچ سوال اٹھ دے پی پرمیشر چیتے کرون دے نال تے پرمیشر والے گونہ آنگے مرنا کیوں چیتے کرایا لگ پگر ہر دجھے تیجھے شب دے ویچ موت دی چرچہ ساتھ گر جی کر دے جدو تسی بانی پڑھ دے ہو نال نال ساتھ گر جی چیتن کری جا رہے ہیں سب نہ مرنا آیا جو آیا سو چل سی سنگ چلتے ہیں ہم پی چلنا بینت بچنا دے رہے ہیں تو انہوں بہت سارے بچن چیتے نے گرو سیب جی یاد کروں دے آپی مرنا بھی ہے کئی بھاری مانوے چھ فرنا اٹھ دے بھی بھائی گرو چیتے کر آیا موت کیوں نہیں چیتے کر آئی گرو سہب جی جواب دن دے مہراج کہندے جنہ نو موت چیتے آنہ نو ہنکار نہیں ہندہ جدو رہنا ہی نہیں تیفر ہنکار کا دا جی تانوی نہیں رہنا تانوی نہیں رہنا مٹھیا تانو تانو کٹامب سبایا مٹھیا ہوں میں ممتہ بایا سہب آغدی جا رہنا نہ ہی ایت جاگتاں قائط گار بھنڈی ہے قادہ گرب کرنا ہے قاہے رہنار گرب کرتا ہے بن سجائے چوٹھی دے ہی جاگرے کہاں گافل سویا جو تانو اپ جو سانگ ہی سو پی سانگنا ہوا اس تانو تانو کا کیا گرب ہے یا قادہ گرب ہے کس چیز نو بے اک کے مان کر رہے ہیں مہارے جاندے اس ہنکار وے چیسے گرب دے اندر میرے کل تانو دی طاقت ہے میرے کل تانو دی طاقت ہے کئی طرح دیاں طاقتان دے منوک گمان کر رہے ہیں اس تان تان کا کیا گرب ہے یا رام نام کاہے نہ درڑیا کیوں نہیں بھائی گروہ چیتے آ رہے تھے انہوں بھائی نال موت چیتے کر بھائی پہ نہیں ہے نہیں رہنا قادہ گرب کرنا ہے ہنکار شاڑتے بھائی گروہ چیتے کر سنگت کریے نا اینہ سوالان دے جواب مل دی ہے جنہیں ماندے شنکے نے وہ سنگت میں چنورت ہوں دے ساتھ سنگت تسی کرتو فرنا لے کے آیا کرو ساتھگر جی فرنیا نو شانت کر دے سوال لے کے آیا کرو گروہ صاحب جی سوال نہ دے جواب دن دے ساتھگی مان سکتا اج اس پاس سے نو اولارو ہو رہی ہے سوال کیوں کیوں نہیں سوال جی سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے گروہ دے نال گلنا کرنی ہے گروہ نال کوئی گناہ نہیں ہے ساتھ سنگت ساتھگر جی نے ساری بانی سوال جواب ہی کیتے نے ترمستانہ دے جا کے سوال ہی کیتے نے مہراج نے گروہ صاحب جی تے جیون دا سفری سوال تو شروع کردے نے پاندہ جی جنجو کیوں سوال ہی سی نا تے جے ساڑے بانگا ہا ہا کار مچونی ہندی مچی بھی ہوئے کیوں شوٹی سوچ والیاں نے روڑا پایا ہونا ہے ہائے ترمتے سوال ہو گیا ہائے ترمتے کنتو ہو گیا سوال بچوں ہی تے گیان اوپر جیدہ احساس سنگت جیدہ جواب ملنا گروہ دا آج سوال ہی ہے نا پھر کے اگر رکھی ہے مہر کے بولن بولی ہے سوال ہی ہے پھر ہی ساں نو پتہ لگے کبھی اسی کی زبان تو بولنا ہے پھر اسی کی اگر صاحب نو پیٹا کرنا ہے گروہ بابا جی سوال ہی تے کردے نے پیہے ہر دوار دیواسی ہو پوربوال نو پانی تسی کیوں دے رہے ہو میں نو دس سو پہلا گروہ صاحب جی سوال ہی تے کھڑا کردے نے وہ اپنے پرتیوی سوال کھڑا کردے نے وہ دوسرے لیوی سوال کھڑا کردے جو دو محول کریٹ کردے ہے ساتھ گروہ جی تو وہ اتنا دا محول بنان دے ابھی تسی بابا جی نو سوال پچھو تو پچھنوالے پچھ دے نے تسی پچھنو پانی کیوں دے رہے ہو بابا جی کہنے تسی پوربنو کیوں دے رہے ہو تسی کعبے وال پیر کر کے کیوں پیہ ہو پیر پسار کے شاہب کہنے تسی کعبے نو سجدہ کیوں کردے ہو کہنے کعبہ خدا دا کر ہے سوال ہے نا تسی ایک چین دے گئے آرتی کیوں کر رہے ہو کہنے تسی آرتی کیوں نہیں شامل ہو رہے سمواد ہے تے بابا جی نے کھول دیکھے کیا کہ جب لگ دنیا رہی ہے نانک کش سنی گیا کش کہی سمواد کرنا ڈسکشن کرنی ڈائیلوگ کرنے ساڑھے کل تے سپیشل بانی درجہ ساتھ سنگت گوست سید گوست گوست دا مطلب کیے چرچہ کرنی سوال کرنے تے جواب لینے میں نوجوانی نو بینتی کرنے گا بچے نو بینتی کرنے گا جے سوال اندر اٹھ دینے تے جرور پچھو کوئی گناہ نہیں ہے تے میں وڈیاں نو بینتی کرنے گا چڑک کے دباؤندہ یتنہ کرو کہ ہائے ترمتے کنتو ہو گیا نہیں کنتو ہندہ سگو جانن دی جگیہ سا جاگ رہی ہے سگو گیان دی پوکھ لگ رہی ہے سوال وہ ہی کرے گا جی دے اندر کچھ جانن دی پوکھ لگی ہے وہ جواب دی طلب بیچ پچھے گا انہوں انہوں پچھے گا کدی پروہت نے پجاری نے دنیا دے ایک پر باپ پایا ہویا سی کہ میں نو تسی پوچھ نہیں سکتے میں ترمدی جڑی مرجی بھی اکھا کرنا میں دان پونہ واسطے جڑی مرجی چیجہ نردارت کرنا میں کرمکانڈ واسطے جڑے مرجی ادیش لینا تسی سوال تسی سوال نہیں کر سکتے پر گرمت ویچ ایسا نہیں ہے ساتھ سنگت میں تو اڈے چرنہ چیک ہوور بینٹی کرنا ساڑھی شبداولی اوہ دی ہے جو ساڑھی مان سکتا ہوگئے ہیں جو جی ہوئے سو اگو ہے ساڑھی شبداولی ویچ ایک شبد ہے متھا ٹیک آئیے آپ سارے بھرک دیں کتے گیا سی جی متھا ٹیک ہیں جو دوں تسی ہونا گروہ سکھاں دے درشن کرو گے نا جڑے ساہب دے پریم ویچ پہ جیاں ہویا اور ہوا نے جڑے گروہ گیان دے نرد سرشار ہوئے جنہ دے روشن ہوئے جنہ دے جیون اوہ یہ نہیں سی کہنے دے یہ سوچ نال نہیں سی اندے بھی متھا ٹیک آئیے اوہ کہنے دے سی گروہ کڑوں گیان لے کے آئیے گروہ نال گلہ کر کے آئیے سارے اتحاس پڑھو تسی پیکھن شاہ جی چل کے جاندے حضور کلگیاں والے پادشاہ کڑ جو دوں ساڑھی سوچ کہے گی آجے تے اکھر بھی نہیں ہیں آجے تے بولی بھی نہیں ہیں آجے تے پاشا بھی نہیں ہیں آجے تے دو ٹائیو مہینیہ دی بال وریس ہے آجے تے بالا پریتم جی کوئی لینگویز بھی نہیں ہے کوئی شبد نہیں ہے کوئی اکھر نہیں ہن ساڑھی سوچ اے کہے گی پر پیکھن شاہ جی کی کرنے گئے سی گلہ کرنا انہوں نے کیتیاں نا گلہ دو چین سامنے رکھ کے اے تک اے کوئی ترک نہیں ہے ابھی اوہ دے چک کجیاں میں چمٹھے آئی سی کہ دو دن سیکھ جاں کی سی سوال دی منصہ کی سی ہے پریتم جی ہے خدائی نور جی تسی کس طرف ہو جنوہ جی اکھر نہیں سی بول نہیں سی ایسی کیاس نہیں سی کر سکتے اوہ دنوی جان والے نے سوال کیتا ہے تے جواب لے کے مرید کہندے نے کی ہویا کہندے جی میری نشہ ہو گئی میری تسلی ہو گئی سوال کر دے سی گلہ پوچھ لے سی ہو اسی سائی میاں میر جی دے بچن پڑھ دے ہیں پنچم پادشاہ حضور کوڑے سے ستھانتے آئے بڑی خدا وچ رنگی ہوئی روح سی اسی ہونا تو بڑے عدی آتما کو عدی تے نہیں ہو سکتے ربی درگاہ وچ جنہ دی رسائی ہندی ہے دنیا جنہ نو چک چک سلامہ کر دی ہے تے او جنہوں پنچم پادشاہ کوڑوں دے ہیں ساڑھے تے ہاس اندر ایک واقعہ ہے بانی دا گائن ہو رہے ہیں تن من کاٹ کاٹ سب ارپی بچ اگنی آپ جلائی سائی جی سوال کر دے نہیں ہے سچے پادشاہ جی ایڈی کرڑی کا لنا دی چرچہ کی تی ہے کہ یہ ساچ مچوے چیدہ اندائے منو ایڈی حقیقت کھول کے دسو جی گرم کھو سادے بر کی سوچ اندی ایسی کرنا سی ہائے کنتو کر دیتا جی بانی تے سوال کر لیا مہراج نے کیا کوئی گال نہیں ایڈی بیاکیا کر کے دسانگے جی دن طویتے بیٹھ کے تانج جال ریا سی نا تے او دن سائین جی نو ٹھرمہ دے کے مہراج نے کیا سی اے تیرے اس بچن دا جواب ہے تیرے اس سوال دا جواب ہے کہ پیارے دی پریت وچ تان کٹایا جا سکتا ہے تانج جلایا جا سکتا ہے ادکار ہے تو انو ساتھ سنگت اور میں تو انو اکثر بینٹی کردہ اندہ جتھے بھی جاندہ تُسری سنگوں محول ادھان دا بناو کہ تو اڈے بچے تو اڈے کڑو پچھن لی مجبور ہون ادھان دی سیچویشن کریٹ کرو انہوں دے اندر طلب جاگے کہ ایسی پچھنہ ہے اے تیرے باری سانو دسو جی گیان تھو سن دے ناڑو نا گیان دی پوکھ پیدا کرو ایک طریقہ ہے سیانہ ٹیچر جو دو بچے آنوں پڑھون دا ہے نا تیرے او دی ایک ویدی ہون دی ہے بھی او وانوے لیکچر دی بجائے ادھان دا محول بنون دا ہے ادھان دا گلہ باتاں شروع کر دا ہے ابھی بچے آن دے اندر سوال پچھن دی پوکھ پیدا ہوئے طلب پیدا ہوئے ادھان کرو سو یہ نہ کہیے کہ متھا ٹیک کرنی چلنے ہیں یہ کہیے گرونالگلہ کرن چلنے ہیں میرے فرنے نے میرے شنکے نے میرے سوال نے تیرے میں اپنے گرونی تے پچھنے جی کی برتھا ہوئے سو گرپے کی کیا جی سو گرپے آئے ارداس کار گرونی تے پچھنے سی سگو میں کہندہ گلتی ہو دو ہندی ہے جدو سیانے در ادھان پچھنے جاندے ہیں پائی صاحب جی نام کتنا چپی ہے جی پائی صاحب جی جھکتی داست ہو جی گرونوں آکے پوچھنا گرون داستہ جھکتی ہے گرون دی گودوچ بیٹھ کے گرونالگلہ کرن دی جا سیکھ گرون جو گتیاں داستہ تو سچے بادشاہ حضور کو لائیے سنگت کریے تے ساتھ گر جی سوالنا دے جواب دن دے مہارا جی موت کیوں ہے نہیں چیتے کرائی کہندے گرب نہیں ہندہ ہنکار نہیں ہندہ جو دوں پتہ ہی ہے کوئی رہنہ ہی نہیں سانگ چلتا ہے ایک ایک گال بار بار یاد کروارے مہارا جدو موت دا چیتا کرون دے او دوں سانوں ایسے لئے یاد کرون دے آئی اصلیت نو سمجھے اہمی نا سارا دن ویکھ ویک کے شیشے ویچے تے ہنکار کری جا میں سندر بڑا ہاں میں سواریاں بڑا ہاں چمڑی نونا تکی جا جے سر راچ راچ باند تپاگ تے سر چنچ سوارے کاغ بڑا سونا لگتا ہے تو یہ ستان تان کا کیا گھر بھئیہ رام نام کاہنہ درڑیہ کہت کبیر سنہو من میرے اے ہی حوال ہوئیں گے تیرے جدو موت چیتے کرون دے نا سانگ چلتا ہے تیسانوں یاد کرون دے ویکھا کسے دیاں ہڈیاں کتے روڑ رہی ہیں کسے دی ہڈی تے کاغ بیٹھا ہے میڑے دی چون جے سوارد ہے کسے دی ہڈی نو کتے نوچ رہے نے تو جانور پرندے پنچھی بھی مرے ہوئے گا کہیں گے دی سرک تو گڑی چلان دے تو کتے دی سریر تن دی لنگ لنگ کے گڑیاں چتھڑے اٹھے پہ اندیا وہ کہیں دے موت چیتے راکھ جدو کسے دی موت نو بیکھیں گا سانگ چلتا بیکھیں گا نینو دیکھتے جاگ جائی بیکھیں گا دی پھر یہ بھی چتے کریں کہ سانگ چلتا ہے ہم پی چل رہا اے ہی حوال ہوئیں گے تیرے اے ہی حوال ابر موے کیا روئی ہے ہائے میرا پیارا وچھڑ گیا ہسی روئے ساتھ گر جی کہنے دے بھی رونا یہ چتے کر پی تو مو رہنے ابر موے کیا روئی ہے جو آپ پہ تھیرنا رہائے دوسرے آن دے پوگتے جا کے کیول پوجن پر شادے دا سوا دینا چاکھ کے آجا اتھے جا کے دو کڑیاں سورت جوڑ کے بیٹھ ہیں پھر جدن تیری باری آئے گی توں کی لے کے جائیں گا تو سچے بادشاہ مہراج آج سادے تے بڑی کرپا کر رہے ہیں قدی قدی تے سادی مان سکتا جدن شوٹی ہندی ہے نا ہائے خوشی دا موقع سی گرو تیگ بہادر جی دا حکم ناما آگیا موت چتے کراتی چوٹی کار گئی تے کئی تے پدر پورش گرم کو حکم ناما ہائیں بدل لندے پہلا بھی کارڈ کے راکھ لندے گی لاکھ خوشیان پادشاہ یہی پڑنا ہے کیوں نہ مرنا چتے آوے جی جدو لاکھ خوشیان بھی پڑ دیو نا او دو بھی سہب کہن دے نانک بدہ کارتا ہاں جتا ہے مرکتا نا جنم جدہ آتنو میں موت تو مکت ہوندی گال دستا کیونکہ سریرنے مرنے تے لاکھ خوشیان دی آس رکھن والے آس موت آن تو پہلا میں تنو موت تو مکت ہوندی جگتی دستا موت دا چیتا اصل چکی ہے موت آن تو پہلا موت تو مکت ہوندی جگت دستا توجہ دے کے سمجھے نا نا موت آن نہیں ہے پر موت آن تو پہلا موت لی پرپیر ہونا پرپیر کون ہے جنہیں کام مکالیاں کرنے چلو میں تیارا ہوں تے جیدے کام نہیں نا مکے واشنا نی مکیاں تندہ بجیاں بہنیاں وہ ہائے ہائے کرتا ہے ہائے ہائے پاپی کرم کمام دے ہائے ہائے کر دے نا ساتھ گر جی جنہوں مرنا چیتے کروں دے نا ویسے تے کئی طرح دی چرچہ ہے موت دی پر جے گرمت وچوں اسی تھوڑا سمجھن دا یتن کریے تے ساتھ گر جی تین طرح دی موت دا جکر کر دے سریر دا مرنا سبنا مرنا آیا رام گئو راون گئو جانکو بہو پروار کہو نانکا تھیرہ کشنی دو برتیاں نے جو دو رام تے راون دا جکر ہوندہ دو برتیاں نے رام نیک برتی نے تے راون جنہوں سماج بری برتی مہارا جا ساتھ گئی کہانیاں سانوں سنا کے کہندے بیویک ایک پاس سے تکنے اے نیک برتی دیو برتی ہے اے برام برتی ہے دجھے پاس سے تکنے اے ڈینٹ برتی ہے سریر کر کے ساریاں نہیں چلے جانے بڑیاں بڑیاں کٹمبان والے بھی چلے گئے سریر کر کے مرنے سبنا ہے پھر دوسری موت ہے سریر جندہ پر جمیر مری ہوئی ہے آدم اکتہ مر چکی ہے میں پہلا میں جکر کیتا سی اس سٹیج تو اکوری تین موتان دا میں پھر بینتی دہر آ رہا ہوں آج ساتھ گروہ جی نے موت چیتے کر آئی ہے اس لیے سنکھیب جی رہا سریر کر کے مرنا جمیر کر کے مرنا دردیب جی کہنے جے جیوہ پاتھ لتھی جائے کادہ جیون ہویا جی دے جمیری مری ہے اس نے کہنے جی جندہ پھر دے کادہ جندہ ہے پاتھ ختم ہو گئی باہر مو نہ کٹ سکے بڑے پوک پوک دے جی بڑے راس نے بڑی مایا بندے کو جمیر مار کے سعودے کیتے دے مایا کٹھی کی تھی تے سب حرام جیتا کش کھائے جے جیوہ پاتھ لتھی جائے کادہ جیون سے جیوہ جس من وسیع سوئے نانک آور نہ جیوہ کوئے سریر دے مرنا جمیر دے مرنا تیسرا جڑی ورلیانوں پر آپت اندھی ہے گرم کھو سریر دے مرن تو پہلا جمیر نہ مرے تے ایک چیز ماری اندروں نج ماریا آپا ماریا میں ماری مودہ ڈار ختم ہو گیا ڈار ختم ہو گیا اس مقام تے پہنچ کے کیا جس مرنے تے جگ ڈر ہے میرے مانانند مرنے ہی تے پائیا پوراں پرمانند کبیر موہ مرنے کا چاہو ہے چمکوردی گڑی وچویا وا جاؤں دیاں سی سال سنگت ڈہاڑے آگئے پو دے ڈہاڑے ایک پو تو فتہگر صاحب رات دے سماگوں شروع ہو جانے ہیں پندران دے نا انتی پو تک پندر وارا پچی شبیت ستائی نو جس داردہ چمکی دارہ داس کردہ شریفت گڑ صاحب تانبابا زورا ور سنگھ تانبابا فتہ سنگھ مانگ جریجی دے شیدی دے ہڑے بیکھو سات پو تو لے کے تیرہ پو تک سچے پاچھا حضور نے سربنس قربان کردہ تا شہی دیدہ سفر سفر شہادت سات پودہ پڑا بابے کمیں ماش کی دی چکی کی دے سنبرنو ہے تسی ٹکیو وہ تو مرن دی جا چاہے گی پھر ساتھ او مرن جیدے وچ سدا جیون ہے اے راہ موت وال نہیں جاندہ اے جڑا سفر ہے نا جیدہ جکر آپ جیدے چرنچ لگاتار کیتا جا رہے ہیں اے راستہ موت وال نہیں جاندہ موت چو جندگی وال جاندہ ہے اکی دسمبر بیٹھنا بابے کمیں ماش کی دی شان سر سادہ تاتا پھر بیٹھنا سہیڑی پینڈ بائی دسمبر پھر بیٹھنا کوت والی سہب تئی دسمبر پھر تھنڈے برج دی سر دلتے بیہ کے پھر ماں گجری جی دےنا گلان کرنیاں ماں جی اس دن تے جالماں دے چونڈے وچ دو لالانوں گود چلے کے بیٹھے سی آج تیرا سارا کٹامب بیگ تیری گود چاہ کے بیٹھا اسی سکھن آیاں موت وچوں جندگی کے میں مل دیاں موت دا ڈر ختم ہو جائے جب سے پتا چلا ہے مرنے میں ہے جندگی سر پہ کفن باندھ کے قاتل کو ڈھونڈتے ہیں ایسا مرو جت بہر نہ مرنا اے تی جی موت ہے جڑی ورلیاں نو مل دیاں تے اے مل دی شبد کماؤن والے آنو بانی کماؤن والے آنو شبد مرو پھر جیو ساد ہی پھر پتا کیند ہے وہ حاک میں ہی سوچ دیں انگے پہ اسی گرو دے لالا نو ختم کر دیتا ہے اسی موت دی سجا دے دیتی ہے اسی چمکور دی گڑی لاؤ لہان کر دیتا ہے میدان گرو دے پتران دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں پر ساتھ گر جی نے کی درد کروایا سی تاں پھر مرن نہ ہوئی تاں پھر مرن نہ ہوئی شبد مرو پھر جیو ساد ہی شبد مرو پھر جیو ساد ہی گنجان پھائیو تاں پھر مرن نہ ہوئی تاں پھر مرن نہ ہوئی اے 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 موت کہ دجئے انھو جندگی آج تک مل رہی ہے تے صدا مل دی رہنی ہے اس ترتی تے مرنے انھو جندگی مل دیا اس ترتی تے اندر جندگی دی رہو ہیں جی دی مٹی وچ گرو کل گی تر پا اچھا دلاللہ نا کھون رچیا ہویا ہے وہ اسے کان کان چو مہک ہوندی اگر مکھو گروہ دلاللہ نا دیکھون دی تاؤنہ نے کیا سی ہم جان دے کے اوروں کی جاننے بچا چلے وہ موت دجیاں واسطے جندگی ہے شہید کی جو موت ہے وہ موت بھی حیات ہے وہ قوم کی حیات ہے شہیدنا دی موت حیات دار تھندہ جندگی شہیدنا دی موت قوم دی جندگی ہندی ہے دجیاں نو جندگی مل دیا تھا ایسا مرو جد بہر نہ مرنا کہتے پہلا ہی نا سریر مک جائے سریر دے مرن تو پہلا نج ماری انہیں واشنا ماریا انہیں نج ماریا انہیں لالسا ماں ماریا انہیں اپنے اندر دیا ترشنا ماں ماریا آسیتے بجے پہ ہائے کی بڑھیں گا آیا بنا لیے ماں گجری جی نے سب کچھ ماریا مو ماریا اندرو مو ماریا برم گیانی ماں ماں گجری جی سکھیے ساتھ سنگت انہیں دا جنا نے سانگ کی تا نا انہیں بھی نج مار لیا تا نا مو تی جن پون کم آیا گرو لالنا تا ہی دو دو پہ آیا دیوان ٹوڈر مال ایمینہ مر جیے کہتے یا صاحب چیتے کرارے مر جانا ایک دن موت آن تو پہلا کمالا ہے کچھ مٹ جانا ہے سریر نے مٹی ہونا ہے پانڈا ٹوٹ جانا ہے کہاں بس سا سا اس پانڈے کا کتنا کلہ گے ٹھنکا کادہ گرب کری جا رہے ہیں تو ساہب نے جو بخشش کی تیا مانچت جوڑ کے نا سورتلا کے ساہب کو منگیے کہ داتا جی اسی سوالی ہاں تُسی ساڈی نشا کرو بہراز ہاں سین شنکیاں فرنیاں دے پرہیاں تُسی سانو شانت کرو سانو سمجھاؤ ساڈی مات تھوڑی ہے تُو سمرات وڈا میری مات تھوڑی راو ایک ورسہ رے پیار وڈ جڑ کے سمرو جی سات نام سری واہ گرو سات نام سری واہ گرو ساہب جے جاب جاریا تاب ہوئے پاسم تانا رہ کرم دال کھائے کی ہونا ایک دن ہاڈ جلے جیسے لکڑی کا تولا کیس جلے جیسے کاس کا پولا ہاڈ جلے جو لکڑی کیس جلے جو کاس بڑا سام بھی آئینا سونا سریر انو پاڑے آپ اسے آر ویڑے دے وچتیان مگن ساڈا چوہ چندن خوشبوہاں دیں گا چمڑی نو نہاری جا رہے چمڑی نو اندر بھی ایک چوہ چندن مردن انگا اے تان جلے کاٹ کیس انگا کنیا نے ساڑ دیتا کنیا نے داب دیتا انو کیڑے کھا گے مٹی چھو ہنکاریاں فردیں تو اے موت چیتے کروں دی ہنکار نہ کر کبیرہ گھر بنا کیجئے اچھا دیکھ آواز آج کال کی ہونا جی آج جاں کال نو پوین لیٹنا فردہ کھاکنا اندی ہے کھاکو جیڑنا کوئے جیون دیاں پیراں تلے پھر تم ایسے مٹی چی مل جانے مویا اوپر ہوئے اہمیں ویخ ویخ کے اپنے اڈمبر دکھاوا بڑا شانوں شوقت جو دنیا دا رچہ ہویا ہے نا ہنکار کر آج نیپل کے مٹی چی ملنے ہے کھاک چی ملنے ہے تجڑا توں اچھی دے ہی ویخ دے نا یہ دیتے کاجا مجڑا نا گرب نہ کیجئے اچھا دے خواہ آس آج کال پوین لیٹنا اوپر جاں میں کاس مہراج بچارے نے پی نا مان کر ہنکار نہ کر سچے صاحب جی کہنے جانتے انہوں رکھنا چار من لکھنا چگلیں ساڑ کے سوا کردن جا پھر جے مٹی دے سپرد ہویا تے پھر کیوں نے جی رہے کرم دل کھائی کیڑیاں دے پونوں نے وڑے وڑے دال لونے ہیں انہوں نے چمڑی کھا جانے ہیں تیرا سونی آکھاں کھا جانے ہیں یہ تیرا ماس نوچ نوچ کے کھا جانے ہیں یہ تے کھڑوں کچھ کروالا ہے کچھ نیک کرم کروالا ہے ہاتھ ہے گیا ہے تے کچھ نیک کی خاتل ہے زبان ہے گیا ہے تے کچھ چنگیای بیجل ہے ایک دن یہ شریر فنا ہو جاوے گا کچھ گاگر نیر پرت ہے اے آتان کی اے ہے بڑائی کیے اس شریر دیوڑی آئی سامنی دا تے یہ تے ادنا ہے جی میں کچھ پانڈے وچھ پانی پریا ہو کچھ کروالا ہے رہے نہ پانی کنی کی دیر ٹکیا رہے گا آخر تے انہیں کھوری جانے نا ہان سے چل لیا کائیاں کملانے وہ اڑھاری مار گیا تے اے مڑ کے سوک ساڑ کی ساری تو یہ سے زندگی دی ہوں کچھ پانڈے وچھ رکھے ہوئے پانی دی ترہا ہے شن شن عود بیہات ہے فوٹے کٹ زندگی دی تلنا کڑے نال بڑی بری کیتی ہے ساتھ سنگل پھر یہ جو میں کڑے چو پانی چوندہ رہن دا پتا نہیں لگ دا جان کڑا ایک دن کھور جاندہ ہے گڑ جاندہ ہے میٹ جاندہ ہے ٹوٹ جاندہ ہے پتہ نہیں کدوں ٹھنکا لگے یہ ٹھیک رہا ٹھیک رہا ہو جائے سارے اندہ ہی ہونا ہے پر کل گی تر پادشاہ جی کہندے زندگی او سفل موت او سفل جیڑی جنگی بچ بھی کچھ کمایا جائے جیڑی موت بھی کچھ بیج جاوے جی دا پھار دنیا پہ گے ٹھیک رہا تھے سارے اندہ ہی ٹوٹنے کڑا پر گرو تیک بہادر مہارج نے کی کیتا سی جی ٹھیکر فور دلیس سیر جلمی بادشاہ دے سیر بچ ٹھیک رہا پنے آئے لہا تھی انہاں دے پوتیاں نے پھر جنہاں نے کیا ہمارے بن سریتے میں آئی اور سراندہ دی ترتیدے کھڑے ہو کے گرو کے سکھو میں اس لیے تو انوی چیتا کروں دا بھی پود یہاں او سیت راتاں کرانچ بیٹھ کے کتے سکھانچ گواس نہ جائے ہو جدہ سوکھ مانوں گے نا تھنڈے برج دا سمرن کر لیو جدہ رہے جانیاں آپ نے بالانوں سلاو گے نا چنگیاں چیزیں کھوا کھوا کے پکھیاں کٹھیاں راتاں جرور تو آڑے سمرن دے اندر ہوں اس لیے میں بنتی بار بار کر رہاں دادے نے کیا حضور کہندے ٹھیک کر فور دلیس سیر پرب پر کیا پیان تیگ بہادر سیکریا کری نا کنہوان پوتیاں نے کیا ہمارے بن سریتے امائی سیس دیت پر تر بنا جائی جندگی کس طرح دیا تے موت کس طرح دیا ٹھیک رہا تے سارے اندھائی ٹھٹنے اے ٹھیک رہے نو ورتناوی تر مواستے ایدہ انتوی تر مواستے ہوئے کاہے پہیاں پھر تو پھولیاں پھولیاں ہاں جی جب داس ماس ارد مکھ رہتا سو دین کیسے پھولیاں ہاں ہی مقصد ہے رہا ہو دی پنکٹی کہہ رہی ہے ہنکار نہ کرتے ہیں نو اسے لیے چیتے کروایا گیا تیرا آد کیسی تے تیرا انت کیون ہے کیس کے کمن مول تے کمن درستانی کیسی مول ساڈا اناز دا بیز پودہ بنیا اناز پیدا ہویا جی او اناز کوئی کتہ کوئی جانور کوئی پنچھی خازندہ او دے اندر انرجی بننی سی رکت بننا سی بیند بننا سی او اناز دا دانا منوکھ نے کھا دا او دے اندر رکت بنیا بیند بنیا کننا رکت بیند ازائی ویہ گیا ویسٹ ہویا نہیں سوند کو جو بھی بنی کہ تے کج کنان دا میل ہویا ساڈا سریر پھر او دا کی وجود سی ماس دا لو تھڑا او بھی گرب بیچ پٹھا لٹکیا ہویا کمن مول ویک پچھے کی ہیں کھا دا گرب کر رہے ہیں کیوں فلیا فلیا فردیا فلن دا مطلب ہنکار چاپ پھریا فردیا جدو تو الٹا لٹکیا جدو مات گرب دوکھ ساگر ہو چیتے نہیں آیا ماتا کے ادھر میں پرتپال کرے اس واسطے جن توں ساج سوار سگا رہے ہیں گرب اگنتے جنیں اوباریا کدی انہوں چیتے کر جن تیری من بنت بنایی اٹھت بیٹھت ساد تسیتے آئی یہ ہاتھ بکھے بڑے سونے ہیں ساجن والے انہوں چیتے کر چیرہ شیشے چے ویکھنا میں این کیا گروہ نے چیرہ نا ویکھ چیرہ ویکھ پر چیرہ وائی گروہ چیتے کرا دے تانشنگار دیں سونی دستار سجان دیں تے دستار سجان دیں وائی گروہ چیتے آوے شکر مالکہ سندر ہاتھ دیتے سندر روپ دیتا ہے جے پر ساتھ تیرا سندر روپ ویک وائی گروہ چیتے ہوندہ اکا نہیں پر تنو تے ہن کاروے چیرہ نو بیخ دا گوہ چی گیا او سما چیتے کر جیدوں تے نو نے ساجن والے نے ساجیا جے او چیتے ہیں نا آدھ چیتے ہیں تے تیرا انت بھی سبر جائے گا نہیں تے درد سیرتے منڈر آ رہے ہیں کیا جانا کہ وہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے اے کامپا شیر رہے ہیں جے کر ساہب منو نوی سر ہے تاں کہو نا گج کے تاں سہلا جے کر ساہب منو نوی سر ہے مرنا ہوئی سوکھدائی ہو جائے گا مرنا ہوئی سوکھدائی ہو جائے گا اے نا اے نا آ راک سردے اندر گیا تسیا چیر پہ آ کھوپری پاٹی سورت جاگی ہوئی تے پچھنوڑے کہیں دے ہوندہ سے کنی ایک تکلیف ہے تجھے کہیں دے سی مرنا سوکھدائی ہند ہے ہوندہ سے سوکھے گا کہ دھوکھ ہے جے تو کھوپری پاڑ کے جسم پٹن لگا نا آرے نال تے اگو ریپیٹ کرنے والا کاریا سی نانک پگتا سنے ہیں چار واری آواز آئی پگتا صدا ویگاست جے کر ساہب منو نوی سر ہے کیوں دیا موت کہندے موت بھی سوکھدائی ہو جاندی گرب نہ کر گرب نہ کی جائے رین ہوج کہہ رین ار گرب کرتا ہے بند سے جائے چھوٹھی دے اپنا وجود چیتے کر کیسی مان دے گرب وچ کیسی رکت تے بیندے وچ کیسی مان دے اندر رکت پتا دے اندر بیند اوڈے تو بھی پچھے ویک جدو انازلی اندر جیون پہ آ شکر کر وائی گروہ جی نے تینوے کائیں دیتی ہے اوڈے یاد وچ جوڑا ہنکار نہ کر رہا ہو جیون مد مکھی تیون سٹھور راس جور جور تان کیا مد مکھی شیعت دی مکھی اوڈ کٹھا کری جاندی ہے کری جاندی ہے شیعت فلان تے پھر پھر کیوں میلان تک جا کے تیم اگروں کوئی ہوندہ ہے شیعت چوکے لے جاندہ سٹھور شبد ہوندہ بانچ سٹھ سٹھکا شارتان ہر ہاں ہر چندوری پہ کہہ سچ مانی جو دوسری پڑھ دیں اوڈے اندر ایک بجن ہوندہ سٹھکا شارتان سٹھا مطلب مورک اوڈ سے ساٹھتو سٹھور ہے مورکہ جیڑے پاپاں بچ تونگ رسیاں ہوئے ہیں اوہ مد مکھی ورگاہ ہے جی میں مکھی شیعت جوڑی جاندی جوڑی جاندی تے مرکے لٹ کے کوئی لے جاندہ اوہی حالت تیری ہے تُو پاپ کر کر کے کر کر کے کمارے ہیں کمارے ہیں تے سومے تان راکھن کو دیا مگد کہتا میرا پتہ نہیں کننے لٹاؤنہ آکھ پتہ نہیں کنے مرکے نہ پاپ کمار نہ تکھا کر نہ تھگی مار مکھی کڑوں سیکھل ساتھ گروہ دیتھوں تک کہنے کتیاں کڑوں سیکھل ہے جانوراں پنچیاں کڑوں سیکھل ہے مکھی کڑوں ہی سیکھل ہے انہیں شہد کٹھا کیتا سی لوٹ کے کوئی لے گیا کیوں تھگیاں مار مار کے کٹھا کرے ارداس کریا کر یہ سچے پاتھ چھا کرت دے رج کے کرنو کام تھوڑے نہ تکھتی انہا مہیر نہ کر دی پھر میری کرتنی چھٹ جے کام تھوڑے نہ تان جڑے نہ تکہ انہاں کا جرور دیں پھر لوڑ وند مڑے نہ آپ بھی کھاما کسے حردی بھی مدد کر سکا تکہ انہاں بھی کھتے میرا دماغ نہ خراب کریں بڈی دیو تے مائے چڑ جے یہ تینگر ناں یاد رکھنی ہیں ساس ساتھ گروہ جی کہندے بڑھیا نے پاپ کما کما کے مکھی ونگو کٹھا کیتا لٹن وڑا 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 کھرچے کرن وڑا پتہ نہیں کیلی سنطان چو بدھی پلٹ جانی ہیں تو انہیں سارا کو جی اٹھا دنا ہے ارث کی ہے نیک کرمکار نیکی کما مرتبار لے ہو لے ہو کریا پوت رہن کیوں دیا پوت ورط مانت پوکھ پوت مطلب گجریا ہویا کہندے جی ہونکڑوئے ہونے گجر چکے ہیں ہونے مٹ چکے ہیں مر چکے ہیں سریر تے وہی ہے جیڑے سریر نال موز کی جیڑا اندر ورت رہا سی وہ نکل گیا ہونے پتہ لگیا اے سریر نہیں ہے مٹی دی ٹیری ہے جو دوں ورت رہا سی وہ دوں بیکھے ہی نہیں ہونے جیڑی جو اے سریرہ میریا ہر تم میں جوت رکھی نا ہونے پتہ لگیا وہ جیون ہو دے کرکے ہیں انہوں چمڑی نوں ہی پال دا رہا ہونے گجر چکے ہیں پوت رہن کیوں دیا کڑوے انہوں کوئی نہیں رکھتا ساتھ سنگت پھر کہندے بچیاں نے روٹی کھانیاں انہوں نے شیطی لیا جو انہوں رے بورے توہے کرینا راکھت کوئے کسے انہیں نہیں ہو رکھنا جڑے میل تم پاپاں نیاں پکیاں کر رہے ہیں نا اس کارچت ہے انہوں پھر کسے انہیں نہیں رکھنا دیوہری لاؤ بری نار سانگ پہی آگا سجن سوہلا بری بیا کے لیے اندھی جڑی بوٹی سی نار سی جڑی اور دھنگنی جیون دا آنگ تے جیون دے آنگ رہ گے تھی ہو بھی وہ دیوڑی تک بیٹھی تہاں مار دیا کننے نیڑے دے ساکنے جنہاں بچ ساری جندگی انہاں جڑیا ہویا کہاں کے وائی گروپو لگیا مہراج کہندے دیوڑی بیٹھی ماتا رو بے کھٹیا لے گئے پائی لٹھ شٹکائے تریا رو بے ہانسا اکیلا جائے انہیں وال کھولے پتنی نیو رو رہی ہے ماں اتھے بیٹھی رو رہی ہے تے جڑا بچلا سی اندروں ہانساو ڈاری مار گیا سنگ سخا صاحب تاج گئے کونہ نبیہ ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رگنات جہاں مہاں پیان دوت جم دلے کمالہ کچھ تہنکیول نام سنگ تیرے چلے وہ سب دیوری تک اتھوں تک بیٹھے اپنا فرج نے با رہے ہانا مار کٹ لو سب لوگ کٹامب پائیو آگا ہانس اکیلا ہاں جا بعد تو بعد سفر کتھوں تک ہے مڑیاں تک انہو سارد تک آیا نو تے جڑا ہانس سی اندر وسیا ہویا وہ پھر ایک اللہ یودہ نال کوئی ساتھی نہ بنیا کہت کبیر سنوہ رے پرانی پرے کال گراس کوہ سنو کہت پاسٹ دی کال نہیں پریزنٹ دی کال ہے ورطمان دی ہے بابا کبیر مزود نے اے تھے براجمان نے حاضر ناظر نے وہ بکھری کال ہے کوئی فوٹو ہیں چو لبی جائے کوئی چنہ مورتیاں چو لبی جائے اے تھے حاضر ناظر نے بول رہے نے کہہ رہے نے بابا کبیر کہت یہ سنٹینس ورطمان ہے کی کہہ رہے نے پرانی سونا یہ پرانی کون جی دے پران چل دیا مرینو کہنے سنونا ہے ساتھ سنگت مرینیاں ہڈیاں لے کے گئے گردوارے پاؤن واس تے مرینو متھاٹے کون گئے مرینو سروپے دیتے مرینو تے چوراں بھی چو لنگائے تھے سکھاں دے ویچی ساتھ سنگت لاشاں دیتے بدھی جے پریسٹو کی ساڈی اسی سریران دے دے ہی دے پجاری جے بن گئے پیچھے نہ لگ جی اکھاں مٹ کے تیان دے ہو یہ صرف انہوں سنایا جا رہے ہیں جڑا پرانی جی دے پران چال رہے ہیں سنڈا ہے مرن تو بات تیرا پاٹھ کرو نا بڑے آنے تے تو جنڈے جی سنڈا ہے نا کبیر جی کہہ رہے ہیں کہت کبیر سنو رے پرانی پرے کال گراس کووہ کووہ کہن دے کھو جی دے چارے پاسے چار دواری ہے تے تیرے چارے پاسے کال ہے کال اہیری فرہ بدک جیوں کہو کبھن بدکی چاہے کال تیرے چاہے جو میں خود ہی چار دواری دے نا تے انہیں کتانگ تھانچا ادھا تیرے چارے پاسے کال من را رہا ہے چوٹھے مائی آب بند آیا جیوں نلنی پرامن سوا چوٹھے لالچ لگنا آپ بند آیا چوٹھی مائی بیسے کریے کیسا سنگت اپنے جیون دی میں گل کرنا تے سہب کہن دے نیس دن مائی کارنے پرانی ڈولت نیت کوٹن مہنانک کو نارائن جے چیت باکنیاں نے تے تندہی بنایا ہویا کوئی کروڑاں بچوں ہیں واگ نہیں پھر رہے سا سنگت ایک گلت سوچی جاندے ہیں سی کوئی ہے جنہوں سمجھ آگی چھوٹھی ہے نہیں تے مقصد کو جھو رہی بند آیا پہ ہے تے پتہ کمیں فاسد ہے پرمان بڑا سونہ ہے توتے نو فرنواستے ادھا ایک نلنی پائے پہ بانس دی ہوئی جاں کسی چیز دی این جڑی کوم جاندی ہے تھلے پانی دا برطن رکھ دندے توتہ ہو دی تے آکے بیٹھ دا تے او کوم جاندی تے توتہ الٹا ہو جاندہ تے او سوچ دا تھلے پتہ نہیں کڈا دریا جدو پانی بیٹھ دا نے نکھ ٹھوٹھا کڈا پتہ نہیں کڈا دریا میں ڈوبنا جاما تے او نو شاڑ دا نیے دا آسرا لیندہ او چوٹھی نلنی دا آسرا لیا کے فاس جاندہ پھر او نو پھڑ کے پنجرے چپا دندے تیری جندگی بھی او توتہ ورگی ہے جننو توں فڑیا ہویا نا او تنو فسان والی ہے جن موہ برہ مانڈ کانڈ تاہوں میں پاؤں راکھ لے ہو اے بکھئی جیو دے ہو اپنا ناؤ مہراج جی اپنا یاد دے بندگی دے اسی فسے ہوئے ہیں اسی بہت بڑے پرم چاہاں گرو دا گیان ساڑھا پرم نوار دے گرو نال گلن کریا کرو ساتھ سنگر میری بینتی ہے پہ ہمیں بی سالنا میں چھ دسان سالنا چھ ایک سال چھ سیاج پارٹ پورا ہوئے جید کو نئی سما ایک بچن ایک پنگتی روج پڑ لیا کرو پر گرو نال بیٹھ کے گلن کرنیا شروع کرو پھر میں روج گرو نال گلن کرنیا گرو دیا گلن اندر چانن پیدا کر دے گی بکششکرن مہراج تے تو اڈے چرن اچھ بینتی ہے پودا مہینہ آرامب ہونے اندر اوہ ویراغ اوہ فیلنگ اوہ احساس لیا یو کارانچ بیٹھ کے تسی ویکھنے سارا سماغ میں گربانی کیرتن تے گرو پنجاب تے بارلے چینل سنگر چینل شیک چینل کال چینل پی ٹی سی نو بینتی کی تی ایسی بڑنگا سی وامانے پی ٹی سی دیا اوہ پچیش ابیس تائی نو شہی دی دی آڑا اکی بائی تائی چووینو سفر شہادت تے چمکور صاحب دی شی دی دی آڑے میری بینتی ہے احساس نالی جندگی ہے انہاں دینا چا جتھے بھی بیٹھے ہونا ایک احساس جرور اندر جگائے ہو ویراغ پیدا ہوئے گا جڑا تو انکندن بنا دے گا بکشش کرن مہراد تو اڈیاں سورتان جڑن منو بھی اسیستے ہو صاحب مانو بچ کرم کر کے سیوہ لین آو پنگتی ایک وار فیر سماؤ کہت کبیر سنہ رے پرانی پرے کال گراس کوا چوٹھی مایا آپ بند آیا جیو نلن پرامسوا واہِ درو جی کا خالصہ واہِ درو جی کی فتح